سٹوڈنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ پریفکسز کیا ہوتا ہے اور آخر اس کا کیا یوز ہے یعنی اگر ہم اس ورڈ کو تھوڑا سا سمجھ لیں تو پری کا مطلب ہے کہ پہلے آنا اور فکس یعنی اس کو اگر ہم اس کے ساتھ جوڑ دیں ایک پوزیشن یعنی اگر ہم اس سنٹینس کو پڑھتے ہیں تو اس پریفکس کا مطلب پتا چلے گا کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ چاند کا یعنی مون کا فاصلہ اگر ارز سے زمین سے لیا جائے تو یہ جو ہے وہ 38 کروڑ 40 لیک میٹرز میں آتا ہے اب یونٹ بھی ہیں یہاں پر اور مگنیچوڈ بھی یعنی یہ ایک میئرمنٹ ہے فیزیکل کونٹوٹی ہے اب ہم چلے یہ بات ہم جانتے ہیں اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ڈیجٹ اب اس کے ڈیجٹ کی تعداد کو یاد رکھنا یہ ایک بہت مشکل کام ہے ہم جو ہے اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں چلے ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ملٹیپل آف ٹین ہیں یہ یعنی دس کو کتنی دفعہ دس کو ضرب دیا جائے تو یہ نمبر ہم بنا سکتے ہیں اس میں اگر ہم ڈیسیمل کو دیکھیں یعنی پوائنٹ جو ہے جو کہ نارمل ہی ہم نہیں لکھتے یہ لسٹ لاسٹ زیرو کے بعد ہے یعنی اگر ہم اس پوائنٹ کو چونکہ ہم نے ڈیجٹ کی تعداد کم کرنی ہے اگر ہم اس پوائنٹ کو موف کرا کے جیسے ہم سینٹیفک موام میں تبدیل کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جی پہلا نون زیرو ڈیجٹ تلاش کرتے ہیں لیفٹ سائٹ سے اور جو ہمیں مل جاتا ہے تو ہم پوائنٹ کو اس جگہ پہ ایک ریفرنس سائن پوٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پوائنٹ پوٹ کرنا ہے یعنی ہمارا یہ نمبر 3.84 اور انٹو ٹین ملٹیپل آف ٹین بن چکا کتنی دفعہ ٹین ملٹیپل ہوگا یہ وان یعنی اس میں ڈیجٹ ہم دیکھیں گے کتنے ڈیجٹ ہم جو ہے وہ موف کر کے آئے ہیں 1 2 3 4 5 6 تو زیروز اور پھر یہ 2 4 اور 8 تو یہ 8 ڈیجٹ ہم موف کر کے آئے ہیں تو اب یہاں پر یہ اب کوسچن ساتھی آتا ہے کہ یہ پوزیٹیف کیوں لکھا اس کو نیگٹیف کیوں نہیں لکھا ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ بیسیکلی میٹر ایک ہمیں پر جو بھی یونٹ ہے میئرمنٹ کے حوالے سے ہم جب ڈیسیمل کو موف کراتے ہیں ون ڈیجٹ یہاں پر تو یہ یعنی یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اس سے بگر یونٹ ہم اس کی طرف چل رہے ہیں یعنی ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ ہنڈرڈ سینٹی میٹر ہوں تو ون میٹر ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ون یہاں میٹر اور وہاں ہنڈرڈ تو اتنا فرق ہے ان میں اور یہاں پر بھی بالکل اسی طرح ہے کہ اب یہی تو وہ پریفکس ہیں جو کہ ہم نے یہاں پر سمجھنے ہوں گے ان کے کچھ نام ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اس طرح سے کہ ہماری میرمنٹ کسی بھی یونٹ میں ہوئی ہے چاہے وہ گرام میں ہو چاہے وہ میں پاس میٹر ہوں چاہے وہ میں پاس سیکنڈ ہوں ٹھیک ہے چاہے وہ میں پاس نیوٹن ہوں ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری میرمنٹ ہی ہے اور لینٹ یعنی یہ یونٹ ہے اب چونکہ مومنٹ ہماری جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پر ہے تو لیفٹ سائٹ پر جو پریفکس آئے گا یعنی یونٹ سے پہلے ہمیں ایک انٹروڈیوز کرنا ہوگا ایک ورڈ جو کہ ہمارے اس یونٹ کو سپورٹ کرے گا تو یہ ہم دس دس کے حساب سے چلیں کہ یہاں پر دیکھیں تو دس پھر اس سے آگے اگر ہم یہاں پوٹ کرتے ہیں پوائنٹ کو تو مزید دس سے یعنی ڈیوائیڈ کرنے کے بعد یہاں پر آتا ہے پھر اس سے آگے اگر چلنا یہاں پھر مزید دس سے دس سے ڈیوائیڈ کرنے اس کے لئے ہم ایک انٹروڈیوز کرتے ہیں یہ دیکا کہلاتا ہے ون ڈیکا میٹر یعنی ون ڈیکا میٹر جس کا سیمبل دیئے ہے ہم ون ڈیکا میٹر کو کہتے ہیں کہ یہ ون ٹین میٹرز کے ایک پل ہے اب اگر ہم نے میٹرز کو یعنی ڈیکا میٹرز کو میٹر میں لانا ہو تو کیا کریں گے دس سے ملٹیپلائی کر دیں گے یعنی یہ ہمارے پاس ون ڈیکا میٹر ہوگا تو وہاں پر دس میٹر آ جائیں گے اور اسی طرح سے پھر مزید اگر اس سے اور بڑے یونٹ کی طرف اگر ہم چلتے ہیں تو یعنی دو ڈیسیمل پلیس اگر میں یہاں پہ آ جاتا ہوں تو یہ پھر ہمیں پاس ہنڈرڈ میٹر بن جاتے ہیں جو کہ ایک پل آ جاتے ہیں جی ون ہیکٹو یہاں پر ہیکٹو ایک ہمیں پاس ایک سیمبل آ رہا ہے جی ہیکٹو اور آگے میٹر آئے گا اس کے وہ میں چلیں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ون ایچ اس کا سیمبل ہے اور ایم ہم لکھ دیتے ہیں ساتھ میں تو ون ہیکٹو میٹر ہنڈرڈ میٹرز کے ایک پل ہے ٹھیک ہے اسی طرح پھر اس سے اگر اس سے بڑے ڈیجٹ کے مزید دس سے زرب دے دیں تو یہ ہزار بن جاتا ہے ایک ہزار میٹر جو ہے جو کہ بہت اس پریفکس کو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جو زیادہ کلو کے حساب سے جانا جاتا ہے ون کلو جو کہ میرمنٹ میں ہم بہت میرمنٹ میں بڑا استعمال کرتے ہیں ون کلو گرام ٹھیک ہے اپنی آم کلکویشن تو یہ ون کے سمال کیس کا سیمبل ہے جو اس کا یونٹ کا سیمبل ہے اگر جی ہے تو گرامز میں آجے گا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے پریفکس ہم دیکھتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈیجٹ کو ہم کم کر رہے ہیں یعنی اگر ٹین کی پاور یعنی تھاؤزنڈ کو دیکھیں تو ٹین کا کیوب ہے یعنی اگر اس میں زیروز کی تعداد گنی جائے تو ٹری ہے اور یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایکسپوننٹ ٹین کی تری بنتی سا یہ ٹین کا سکوئر ہے تو یہاں پر اب ہماری جو میرمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ تھرٹی ایٹ کروڑ اور فورٹی لیک جو ہے جس میں کہ سکھ زیروز آ رہے تھے اب اس میں میگا کرتا ہوں کہ میں اس کو اگر تھری ڈیجٹ یہاں پر موف کرتا ہوں تو اب میں سے لکھوں گا تھری ایٹ فور اور کتن میں میٹر نہیں لکھوں گا اب میں چونکہ ڈیجٹ یہاں پٹ کیا میں کلومیٹر میں اس کو کنورٹ کر دیا یعنی میرا وہی نمبر نمبر چینج نہیں ہوا پریفکس کی وجہ سے اس کی میرمنٹ وہی ہے لیکن چونکہ کلومیٹر میں ہمارا جواب آگیا اب ہم اس کو اور اس میں ڈیجٹ کی تعداد اور کم کر سکتے ہیں ہم یوں کہتے ہیں کہ چلیں تھری ڈیجٹ اور پیچھے آجیں کیونکہ پریفکس جو انٹروڈیوز ہو چکے ہیں وہ یعنی تھری تھاؤزنڈ والے ہیں پھر اس کے بعد ٹین تھاؤزن� اور اگر ہم پیچھے چلیں تو پھر یہ ہمارے پاس جو ہے وہ میگا یعنی اس کا ایک پریفکس آرہا ہے 384 میگا میٹر آجائے گا اب ہم کلو نہیں لکھیں گے میگا کلو نہیں لکھیں گے یعنی کلو ختم اب چونکہ ہم میگا میں آگئے ہم سکس ڈیجٹ اس کے مقابلے میں ہماری جو ایکچوال کلکولیشن ہے اس کے مقابلے میں ہم کتے ڈیجٹ موف کر کے آ چکے ہیں چھے تو اس لیے ہم اس کو اس کا کمپیریزن اس سے کریں گے تو یہ میگا میٹر میں آگئے ہیں پھر اگر ہم اب ہم مزید اگر تین ڈیجٹ اور پیچھے آتے ہیں کیونکہ اب اس کے بعد تین ڈیجٹ موف کر سکتے ہیں یعنی نائن ڈیجٹ ہو گئے اب ہم اس کے مقابلے میں نائن ڈیجٹ موف کر کے آئے ہیں یہ 0.384 گیگا یعنی گیگا اس کا جو ہے وہ ایک پریفکس ہے جی آئی جی ہے اور اس کا جو تھا وہ میگا تھا یہ اس طرح سے جی ان کے نام آپ نے یاد رکھیں میں نے ایک ٹیبل بھی یہاں پرپیر کیا جس میں اور بھی پریفکس ہیں یعنی ہمارا یہ نمبر تو ایک بہت بڑا نمبر تھا اگر یہ بہت چھوٹا نمبر ہوتا ہے فرس کریں 0.037 میٹرز ہے اب ہم اس میں ڈیجٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو میں چلیں اس ڈیسیمل کو اگر ادھر لے آتا ہوں تو یہ فرسٹ مومنٹ پر یہ ٹینتھ آئے گا اور یہ ہنڈرتھ آئے گا یعنی ہم یوں بات کریں گے کہ اگر یونٹ کو ٹین یعنی اس کو میٹر کو ٹین پر ڈیوائیڈ کر دیں ون بے ٹین پارٹ آف میٹر جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیسی کہلاتا ہے ٹھیک ہے ڈیسی میٹر کہلاتا ہے جس کو ہم ڈی ایم کر لیتے ہیں ڈیسی میٹر تو ون ڈیسی میٹر ایک چھوٹا نمبر ہے جو کہ ٹین پارٹ آف میٹر اور پھر اگر اس سے مزید دس سے ڈیوائیڈ کر دیں ون بے ہنڈرڈ میٹر تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے ون سنٹی اس کے لیے پریفیکس ہے سنٹی ٹھیک ہے سنٹی میٹر جس کو ہم سی ایم سی فار سنٹی اور ہم اس کا یونٹ تو ون سنٹی میٹر وہ ہنڈرڈ پارٹ آف میٹ جس کا مطلب ہم یہاں پر اگر موف کر رہے ہیں تو اس کو ہم لکھیں گے جی 3.7 اور اب ہم سنٹی میٹر لکھ دیں گے تو اس سے یہ ڈیجٹ ہمارے جب ہم نے چار تھے دیکھیں تو یہاں پر دو رہ گئے ہیں تو کافی بہتر ہو جاتی یہ کلکولیشن یاد رکھنا تو چلیں ہم آپ سب شیئر کرتے ہیں جیو ٹیبل جس میں کہ میں نے کچھ پریفیکس کے نام یہاں پر رکھے ہیں جیسے اگر ٹین کی پاور ٹونٹی فور ہو جائے تو اس کو یوٹو کہا جاتے ہیں یعنی اگر ہ ہماری میرمنٹہ جی 3 انٹو ٹین پاور ٹونٹی فور میٹرز تو اب میں اسے لکھوں گا 3 اب ٹین پاور ٹونٹی فور نہیں لکھوں گا اس کے جانے یوٹو اس کا کپیٹل اس کا یوٹو میٹر لکھ دوں گا یا فرض کریں ہماری میرمنٹہ 3 انٹو ٹین پاور مائنس ٹونٹی فور جو کہ بہت چھوٹا نمبر ہے میٹرز میں اور اس کو میں 3 انٹو یوٹو یعنی سمال وائے سے بہت نیریسٹ ہیں اس کا بڑا خیار رکھنا آپ نے کیونکہ ایک سمال اور کپیٹل وائے سے ہی بات بدل جائے گی تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پریفکسکس کا کنسپٹ ہے جس کو کہ ہم نے ڈیفرنٹ جو ہے وہ قویسچن کے اوپر پلائے کیا